یہ بات ہے نائنٹین نائنٹی سکس کی جب چائنہ کے دور دراز علاقے میں آرکیولوجس کو ایک ایسا پیرمیڈ بنا ملا جو اصل میں ٹیڑھ لاکھ سال پرانا قدیم لوگوں کا بنایا ہوا الیکٹرک پاور پلانڈ تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین یہ بات ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے کہ الیکٹرک کرنٹ ہی جب سیونٹین سنچری میں انوینٹ ہوا تھا تو پھر لاکھوں سال پہلے کوئی الیکٹرک پاور پلانڈ کیسے بنا سکتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے پیٹرول کی انوینشن سے پہلے کوئی گاڑی بنا لے یا پھر ٹیلی فون کی انوینشن سے پہلے سمارٹ فون آج ہم چائنہ میں ہوئی دو ایسی ڈسکوریز کے بارے میں جانیں گے جو پوسیبل تو صرف آج کی دنیا میں ہیں پر اصل میں ان کو ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا سب سے پہلے ہم بات کریں گے طبت کی تبیٹن پلیٹو ہمالیاز کے نورت میں واقع چائنہ کا ایک آٹونومس ریجن ہے یہاں دنیا کے انچے ترین پہاڑ ہیں اسی وجہ سے اکثر اس کو دنیا کی چھت یعنی روف آف دی ورل بھی کہا جاتا ہے نائنٹین تھٹی سیون میں طبت کے پہاڑوں پر ایک آرکیولوجیکل ایکسپیڈیشن ہوا تھا جس کو آرکیولوجسٹ چیپو ٹائی لیڈ کر رہے تھے ان کو وہاں ایک غار کے اندر سے سات سو سولہ گرینائٹ کی ڈسک پرامد ہوئی جن میں سے زیادہ تر غار کے اندر دفن ہوئی پڑی تھی ہر ڈسک کا ڈائیامیٹر نو انچ تھا یہ ایک انچ موٹی اور ان کے ٹھیک سینٹر میں ایک انچ کا پرفیکٹ سراخ ہو رکھا تھا ان ڈسک کی صفائی کرنے پر معلوم پڑا کہ ان کے کناروں پر کچھ نہ سمجھ آنے والے کریکٹرز لکھے ہوئے ہیں پتھروں پر کارفڈ ہوئے کریکٹرز قریب بارہ ہزار سال پہلے لکھے گئے تھے پر آرکیولوجسٹ کے لیے صرف یہ ڈسک ہی حیرت کا باعث نہیں بنی ان کو غار کے اندر سٹارز کا ایک ایڈوانسٹ میپ بھی بنا ہوا دکھا اور کچھ چھوٹی سائز کی قبریں بھی جن کے اندر انسانوں جیسے چھوٹے چھوٹے اسکیلٹنز دفن تھے پر ان کے سر ضرورت سے زیادہ بڑے تھے یہاں آخر کیا ہوا تھا یہ ٹھیک سے جاننے کے لیے ان بارہ ہزار سال پرانی ڈسک پہ لکھے کریکٹرز کو ڈی کوڈ کرنا بہت ضروری تھا بیس سالوں تک محنت کرنے کے بعد جب یہ گتھی سلج نہ سکی تو یہ پتھر پروفیسر سم ام نوئی کے حوالے کر دیئے گئے پروفیسر نے ان پر چار سال تک ریسرچ کی ٹیبیٹن پلیٹو میں رہنے والے قبیلوں سے مدد مانگی اور آخر کار وہ ان کریکٹرز کو ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے بارہ ہزار سال پہلے لکھی تھی اس میں ایک ایسے ائر کرافٹ کا ذکر تھا جو آسمان سے آ کر یہاں پر کریش ہوا تھا کریش کے دوران اس میں بچ جانے والی مخلوق کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا جن کا نام قبیلے والوں نے ڈروپا منچن کیا ہوا تھا ان سیون ہنڈرڈین سکسٹین ڈسک میں یہ بھی لکھا تھا کہ پہلے ہم در کے مارے غار میں چھپ گئے لیکن پھر ہمیں محسوس ہوا کہ آسمان سے آنے والے ڈروپا کسی غلط انٹینشن سے یہاں نہیں آئے وہ واپس نہیں جا پائے اور یہیں بسنا شروع ہو گئے سوم اوم نوئی نے اپنی یہ ریسرچ 1962 میں پبلش کی لیکن اس پر کسی نے زیادہ اٹینشن نہیں دی چھ سالوں کے بعد یہی کہانی دوبارہ سے پھیلنا شروع ہوئی لیکن اس بار سوویت یونین میں سوویت سائنٹس نے ان ڈسک پر جب ریسرچ کی تو ان میں کوبالٹ اور دوسرے میٹلز کی کونٹیٹی کافی زیادہ پائی گئی جو دنیا میں پائے جانے والے سب سے سخت میٹلز ہیں گریفائٹ میں موجود ان تمام میٹلز کی وجہ سے ڈسک کی نیچر بھی کافی سخت تھی اور بارہ ہزار سال پہلے استعمال ہونے والے ٹولز کی مدد سے ان پر کارونگز کرنا پوسیبل نہیں تھا اس کے بعد ان اسٹون ڈسک کو چائنہ کے بیمپو میوزیم میں رکھ دیا گیا 1974 میں ایک آسٹریلین انجنئر نے یہ میوزیم وزیٹ کیا تو ان کو اسٹون کے بارے میں انفورمیشن دینے سے منع کر دیا گیا اور پھر 1994 میں دو جرمن سائنٹس نے جب یہ ڈسک دیکھنے کے لیے اس میوزیم کو وزیٹ کیا تو ان کو بتایا گیا کہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ان ڈسک کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ سوال ابھی تک وہی تھا کہ بارہ ہزار سال پہلے اگر ان اسٹون پر لکھی گئی کہانی واقعی صحیح سے ڈیکوڈ ہوئی تھی تو پھر بچ جانے والے ڈروپا کا کیا ہوا 1937 میں جب ان اسٹونز کی ڈسکوری ہوئی تھی اس کے ایک سال کے بعد یعنی 1938 میں طبط کے اس ایریا میں ایک سروے ہوا تھا یہاں دو قبیلے بستے تھے جن کی نسلوں کو انتھروپالوجس نے یہاں بسنے والے دوسرے چائنیز، مہنگول اور تیبٹن قبیلوں سے کافی مختلف پایا ان کی اسکن یلو سر ضرورت سے بڑے اور ان کے جسم پر کافی کم بال تھے جبکہ ان کا قد 3 فٹ 6 انچ سے لے کر میکسیمم 4 فٹ 7 انچ ریکارڈ کیا گیا لگ بگ اتنا ہی جتنا غار کے اندر ملے اسکیلیٹنز کا تھا تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ 12000 سال پہلے بچ جانے والے ڈروپا کی ہی نسل تو نہیں ہے آج بھی ایک قبیلہ ناؤدرن ٹیبٹن پلیٹو میں رہتا ہے جن کو ڈروپا تو نہیں بلکہ ڈروکپا کہا جاتا ہے پر ان لوگوں کی ہائٹ نارمل انسانوں جیسی ہے ڈروپا سٹون ڈسک آج دنیا کے کسی بھی میوزیم میں موجود نہیں ہے بے شک ان پر ہوئی کارونگز اور ڈروپا کی کہانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن 12000 سال پہلے اتنے سخت پتھر پر وہ ان ٹول سے تو کارونگز نہیں کر سکتے تھے جن کا آج تک ہیومن ہسٹری میں ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ایسا ٹول ضرور تھا جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں اب بات کرتے ہیں چائنہ میں ہی کی جانے والی ایک دوسری ڈسکوری کی 1996 میں چائنیز آرکیولوجس کو ڈیڑھ لاکھ سال پرانا ایک ایسا پیرمیڈ نما پہاڑ ملا جس کے اندر موجود ایویڈنسز یہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ اس وقت کا الیکٹرک پاور پلانٹ تھا جی ہاں چائنہ کی کینگ ہائی پروونس میں لیک ٹوسو کے ساؤتھ میں ماؤنٹ بائی گونگ نامی پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے جہاں آرکیولوجس نے یہ حیران کر دینے والی ڈسکوری کی غار کے اندر لوہے کے بہت سارے ٹکڑے مٹی میں بکھرے ہوئے تھے اور کچھ عجیب شکل کے پتھر بھی پڑے ہوئے دکھائی دئیے نہ صرف اتنا کہانی میں ٹوشٹ تب آیا جب ان کو لوہے کے پائپس نظر آئے جو پہاڑ کے اندر جا رہے تھے معلوم پڑا کہ یہ غار یہ گیو کوئی نیچرل نہیں ہے بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے اور یہ پہاڑ بھی اصل میں پہاڑ نہیں بلکہ ایک پیرامیڈ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اب اپنی اوریجنل حالت میں نہیں رہا شروعات میں تو یہ سارا منظر بہت ہی کنفیوزنگ لگ رہا تھا سائنٹس جتنا ماؤنٹ بائی گونگ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے اتنے ہی نئے سوالات کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا بیجنگ انسٹیٹوٹ آف جیولوجی نے جب یہاں لوہے کے پائپس پر ریسرچ کی تو معلوم پڑا کہ ان کو پانچ دس نہیں بلکہ ڈیڑھ لاکھ سال پہلے بنایا گیا تھا یہاں مختلف سائز کے پائپس تھے جن میں زیادہ تر کا ڈائیومیٹر ایٹین انچ تھا جبکہ کچھ پائپ چاول کے دانے جتنے چھوٹے بھی تھے اور کچھ اتنے بڑے کہ انسان بھی اس میں سے گزر سکتا ہے سائنسدانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آئرن ایج سے بھی لاکھوں سال پہلے یہ پائپس کیسے بنائے گئے تھے ان کو کس نے اور کیوں بنایا تھا ان پائپس کا یہاں پر کوئی خاص مقصد تو نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ دوسو ساٹھ فیٹ دور ٹوسو لیک میں بھی کچھ ایسے ہی پائپس دیکھے گئے یہ پائپس لیک کے پانی کے لیول کے نیچے اور اوپر دونوں جگہ پر دیکھے گئے کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ پائپس شاید پیرامیٹ کے اندر پانی پمپ کرنے کے لیے ڈالے گئے تھے پائپس پر مزید ریسرچ کرنے سے معلوم پڑا کہ ان کے اندر 30% زنگ لگا ہوا تھا جو اس تھیوری کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر سے پانی کو ہی گزارا جاتا تھا اب کیوں کہ ٹوسو ایک سالٹ لیک ہے اسی وجہ سے ایک تھیوری اشارہ دیتی ہے کہ یہ پائپس الیکٹرولیسز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے الیکٹرولیسز اس پروسیس کو کہتے ہیں جب پانی میں سے الیکٹرک کرنٹ کو گزارا جاتا ہے جس سے پانی کے مولیکیولز اکسیجن اور ہائیڈروجن میں ٹوٹ جاتے ہیں اس پروسیس میں اگر نمک ڈال دیا جائے تو الیکٹرولیسز کا پروسیس کافی تیز ہو جاتا ہے کیونکہ سالٹ وارٹر زیادہ اچھا کنڈکٹر ہے اور ٹوسو لیک میں آلریڈی نمک والا پانی ہے الیکٹرولیسز کے ذریعے سے الگ ہونے والا ہائیڈروجن بہت کام آ سکتا ہے سب سے بڑھ کر یہ ایک فیول کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ پائپس کے اندر سیلیکون ڈائی آکسائیڈ بھی ملا جو کہ نورملی کارڈز کے اندر ہوتا ہے اور کیلشیم آکسائیڈ بھی جو کہ کوئی کلائم کہلایا جاتا ہے یہ بہت ہی کمال کے مٹیریلز ہیں جیسا کہ کارڈز کے اوپر اگر پریشر ڈالا جائے تو یہ الیکٹرسٹی جنریٹ کرتا ہے اس کو پیزو الیکٹرک افیکٹ کہتے ہیں ایکسپارٹس کا خیال ہے کہ 18 انچ موٹے پائپ میں سے جتنا پانی گزرتا ہوگا اس کے وزن سے کارڈز الیکٹرسٹی جنریٹ کرتا تھا یاد رہے کہ ایجپٹ کے پیرامیڈز بھی اسی طرح پانی کے ایک بہت بڑے ایک وفر کے اوپر بنے ہوئے ہیں گھیزا پیرامیڈز میں بھی کئی جگہ سے کارڈز اور میٹل کے پائپس مل چکے ہیں فیمس سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا نے بھی انہی اصولوں کی بنیاد پر وارڈن کلیف ٹاور بنایا تھا اس قدیم طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسلا کا ماننا تھا کہ وہ فری الیکٹرسٹی جنریٹ کر کے اس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج سکتے ہیں لیکن جب ٹیسلا اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بہت قریب تھے تو انویسٹرز نے ان کا ساتھ چھوڑ کر آئل میں انویسٹ کر دیا ماؤنٹ بائی گونگ کے پائپس میں جو کوئی کلائم ملا تھا یہ بیسیکلی پانی کے ساتھ رییکٹ کر کے ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے پر جب اس میں سے پانی نکالا جائے تو یہ واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتا ہے یعنی ماؤنٹ بائی گونگ میں ایک الیکٹرسٹی پلانٹ ہونے کے سارے ثبوت موجود تھے اس میں موجود پائپس پانی پمپ کرنے کے لیے کارڈز جو کہ الیکٹرسٹی بناتا تھا یہ الیکٹرسٹی پانی میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الیکٹرولیسس کے ذریعے الگ کرتی تھی کوئی کلائم جو کہ پانی کے ساتھ مل کر پریشر جنریٹ کرتا تھا یہ پریشر کارڈز پر مزید پریشر ڈالتا اور زیادہ سے زیادہ الیکٹرسٹی پیدا ہو سکتی تھی ان ساری باتوں سے اور ماؤنٹ بائی گونگ میں موجود ڈیڑھ لاکھ سال پرانے میٹل پائپ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دنیا میں بہت پہلے انسانوں کی جو سیولائزیشن بستی تھی ان کے طور طریقے اور ان کی انجنیرنگ ٹیکنیکس کافی ایڈوانس تھی جو اب اتحاس میں ہی کہیں کھو چکی ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں